اسلام علیکم ریلیٹر اکاؤنٹ میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں سیکھا تھا کہ روٹکارس کو کیسے کور کرتے ہیں اپنے پلین آف ایکشن میں which is the most important and the complex part اب جب روٹکارس ہمیں پتہ لگ چکی ہوتی ہے تو اب ہم اس کے امیجیٹ corrective actions کے طرف آتے ہیں اب یہ corrective actions وہ depend کرتے ہیں کہ روٹکارس کیا تھی for example اگر ہم نے same 3PL use کیا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ ہم اس سروس کو use نہیں کر رہے یا کوئی ایپ use کی تھی تو ہم بتا جائیں گے یا ہم اس account کو کسی ایسے wifi success کر رہے تھے جس پہ وہ دوسرا account بھی تھا تو ہم بتا جائیں گے now we have separated the wifi that could be کہ میری spouse بھی business کرتی ہیں اور اس وجہ سے ہمارے ہم same wifi تھے but moving forward میں وہ والا wifi نہیں use کروں گا جس پہ دوسرے accounts وہ login ہوتے ہیں تو again یہ relatively آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے amazon کو اس جو بھی آپ کی root cause ہے اس کے مطابق ہی آپ نے immediate actions دینا ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر آپ نے preventive actions دینا ہوتے ہیں preventive actions میں عمومی طور پر آپ کی learning part آ جاتا ہے کہ آپ kingpin policies کو follow کریں گے like any other plan of action اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر وہ for example کسی ایسی process violation for example 3PL تو آپ 3PL چلیں virtual assistant تھا for example اگر وہ virtual assistant کی وجہ سے جو ہے وہ accounts link ہوئے ہوئے تھے inventory file اس نے same use کر لی تھی تو آپ اس میں جو ہے وہ mention کر دیں گے کہ آپ کا جو hiring process ہے اس میں آپ اس میں کیسے ensure کریں گے کہ future میں ایسا نہ ہو virtual assistant کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ let's say virtual assistant کی وجہ سے account link ہوا تو آپ immediate action میں اس کو mention کر دیتے ہیں کہ آپ نے immediately جو ہے وہ اپنے team کو inform کر دیا کہ آپ نے اس account کو کسی public wifi سے access نہیں کرنا اپنے office premises کے علاوہ access نہیں کرنا اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی mention کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے staff کی جو ہے وہ training کروا رہے ہیں specifically about this topic کہ جو ہے وہ why is important کہ وہ اس account کو کسی اور wifi سے access نہ کریں کیونکہ اس کو کرنے سے جو ہے وہ amazon جو ہے وہ accounts link کر دیتا ہے اور اس سے suspension کا سامنا کرنا پڑتا ہے thank you